بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع سے کچھ بیمار ذہنیت کے لوگوں کا ایک وطیرہ رہا اس میں نوملی مرد لوگ جو ہے وہ بار بار آتے تھے نظر لیکن اب خواتین بھی اس گندی سیاست میں مردوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہیں نون لگی ایم پی اے ہینا پرویز بٹ سائبہ اپنے ٹوٹر ہینڈل پر عمران خان اور ان کی بیوی خاتونی اول بشرا بیوی کے بارے میں ان کی کئی ہفتوں سے غیر سیاسی غیر موظف الفاظ کا چناؤ کر کے وہ باتیں کرتی ہیں پھر ان کی جو آپ دیکھیں کہ اس طرح کی گھٹیا تنین ان کی جو زبان اور وہ الزامات ہیں کہ آپ کسی خاتون کے بارے میں بھی ایسی بات سننا جو ہے وہ ایک عام طور پر پسند نہیں کرتے ایک عام لوگ بھی نہیں کرتے اور سیاسی لوگوں کے ریسپوسیبلیٹی ہوتی ہے عام طور پر لوگ مردوں بر جو ہے وردوں کو دیکھ کر اس طرح کی باتوں کو ترجیح نہیں دیتے تحریک انصاف کے لوگوں نے کافی برداشت کیا اس کے نیچے ٹویٹس آتے ہیں لیکن ان محترمہ نے لگتا تھا کسی پلاننگ کے تحت یہ اپنا ایک موقف جو ہے اپنائے رکھا لیکن اب کافی دنوں کے بعد وہ ایک پروگرام میں آئی ہے بھی اور ایسی فان کے مقابلے مسارت جمشید چیمہ پاکستان تحریک انصاف کی جو رکن ہے وہ تھی اور وہ لگتا ہے پوری تیاری سے آئی ہوئی تھی ان کو پتا تھا کہ ہینا پرویز جو ہے وہ آئیں گی تو انہوں نے سارے ٹویٹس کے وہ پرنٹ وہ ساتھ لے کر آئیں اور جو ہی پروگرام شروع ہوا انہوں نے کچھ تھوڑی دیر کے بعد سیدھے سے وہ ان کے جو ٹویٹس تھے بےہودہ ٹویٹس وہ ان کے متعلق انہوں نے بات پوچھنا شروع کر دی ہینا نے شروع میں اس کو ٹالنے کی کوشش کی لیکن مسارت صاحبہ نے یہ پرنٹ بار بار ہینا کے سامنے رکھتی کہ یہ کون سی زبان ہے اور آپ کہاں سے سیکھ کر آئی ہیں اب ہینا پرویز بٹس صاحبہ ان باتوں کے لئے کتی تیار نہیں تھی وہ وضاعتیں دینے لگیں لیکن پھر وہ اس مسارت چیما نے کہاں کے دیکھیں ذاتی زندگی اور خصوصاً بشرا بیٹی جیسی غیر سیاسی عورت کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا اور پھر انہوں نے ایک آخری چوٹ اس جملے میں کسی جو کہ بڑی خطرناک تھی کہ تم دوسروں کے گھروں میں گزتی ہو تمہارا اپنا گھر تم نے دو بار کیوں جار دیا تم نے دو بار طلاق کیوں نہیں یہ بات انہوں نے کی اور ہینا پرویز بٹس صاحبہ جو ہے وہ کہتے ہیں نین سے پہلے ایک دماغ پر ہاوی آخری شخص جو ہوتا ہے وہ آپ کی خوشی یا درد کا وہ ایک سبب ہوتا ہے ان کے ٹوٹر ایکاؤنٹ سے سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بڑی گھٹیا قسم کی ٹویٹس آتی ہیں وہ پڑھیں پڑھیں جا ستی ہیں تو وہ اس طرح لاتا ہے جیسے حواس باختا ہے اور یہ سلسلہ پھر ان پہ نہیں شروع ہوتا بہت سے ہمارے صحافی بھی اس میں پیش پیش ہے ابھی آپ دیکھنے کے شاہزیب خان زادہ صاحبہ چلیں ان کی زبان بہتر ہے بہت الان جی کے ان معاہدے پر پچھلے دو سالوں میں انہوں نے کتنے پروگرام کیے انہوں نے حقائق کے برعکس عداد و شمار دکھائے حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جبکہ پاکستان نے پچھلے چار سال کی نظر سب سے سستی الان جی پاکستان نے اس سال خریدی شاہزیب صاحب کا جو پروپیگنڈا تھا وہ تو خراب ہوگا ختم ہوگا لیکن وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نومبر کے تیسرے ہفتے میں پاکستان نے فیبرری کے لیے الان جی کے دو کارگوز کے لیے دو الادہ الادہ ٹینڈر جو جاری کی پہلا ٹینڈر آزربائیجان کی فرم نے پیٹن آئل کی تیس اشاریہ ترتالیس فیصد پر جبکہ دوسرا ٹینڈر دبائی کی این اوک نامی کمپنی نے بیس اشاریہ آٹھ فیصد پر یہ وہ دن تھے کہ جب آپ کو یاد ہوگا چند ہمارے انکر صاحب ہوں وہ شور مچو آ رہے تھے جی کہ الان جی کے ٹینڈر دے سے جاری ہوا ہے مہنگے داموں میں بکے گی لیکن دیکھیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا دونوں جو کارگوز کا کانٹریکٹ سائن کیا دونوں ٹینڈر میں تو الان جی کی جو قیمتیں تھی انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ بڑھنا شروع ہو گئی اب اس سے ہوا کہا کہ دبائی کی جو ای نوک کمپنی ہے انہوں نے ظاہر ہے بغیرتی معتقوں کا دکھائی کہ بیس اشاریہ آٹھ فیصد کے ریٹ پر پاکستان کو یہ کارگو نہیں دے سکتی آپ کو پتہ ہے کل میں نے اس پر پرگرام کیا وہ دیکھ لیں الان جی معایدے میں جو پرائس ایڈجسمنٹ کی شک موجود تھی اس میں تھا کہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی کہ یا تو وہ اسے یو ای ای سے مہنگے داموں ان کی کمپنی سے الان جی خرید لیں یا پھر معایدہ کینسل کر دیں منسٹری نے جو تھی وزیراعظم عمران خان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کی بہتری ہوگی معایدہ کینسل کر دیے جائے انتظار کریں کہ شاید ہمارے لئے کوئی بہتر صورتحال مکلائے گا علاقہ کرنا ایسا ہوا کہ الان جی کی قیمتیں یقت وقت گرنا شروع ہوئے پاکستان نے موقع پا کر جو ٹینڈر تھا وہ فلوٹ کیا اور اس مطبع قطر پٹرولیم نے پاکستان کو فروری میں صرف سولہ اشاریہ تین فیصد کی شرعہ پر یہی کارگو دینے کا جو ہے وہ مہدہ کالے شازین صاحب کے کہنے پر اگر پاکستان جون میں یہ ٹینڈر دیا ہوتا تو کبھی بھی بیس فیصد سے کام نہیں ملنا تھا کیونکہ دسمبر سے فروری تاکہ جو پیک سیزن ہوتا ہے اس میں پاکستان نے اللہ کے بھروسے پر یہ ٹینڈر دوکے رکھا اور پر اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ ہمیں فروری کے مہینے میں جو آج کی تاریخ میں سستہ ترین کارگو مل گیا دیکھیں کوئی سٹار پلس انکر جو ہے آپ شازیب صاحب کو بتا دیں ان کو کہ حکومت نے سستی الان جی جو خریداری کر کے قوم کے اربور پہ بچائے ہیں امید ہے کہ الان جی کی خریداری کی اب سمجھ ان کو آگی ہوگی زیادہ تر یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے بجلی کی پیداوار کو مانتے نہیں تھے اب کہتے ہیں جی کمیشن بنانے کے لیے اضافی پیداوار کی ان کی اپنی سوچ مطلب کوئی سمجھ سے باہر آتی ہے جب یہ الان جی نہ خریدنے کی وجہ سے پہلے وہ آئل پر بجلی بنا رہے تھے کبھی وہ یہ باتیں کر دیں اب ہم دیکھیں کہ شازیب خانزادہ صاحب کے ہی چینل کی ایک اور خبر جس میں اقوام متحدہ کے عملے کی پی آئیے میں سفر نہ کرنے کی باتیں ہوئے اب اس خبر کو میں نے ڈھوننے کی بہت کوشش کی میری ٹیم کے ارکان لگے رہے ہیں ہم میں لیکن یہ خبر نہیں ملی مریم صاحبہ نے جیو کی اس خبر کو لے کر ٹویٹ کر دی اور پھر وہاں سے جو ہے وہ جیو اصاف جو اخبار مالک ہے اس کے حمد میر رمیزہ مجید کے علاوہ کسی اخبار نے ایک خبر نہیں چاہتی اب ان کے باشے نہ کر آپ سنیں کہ جی حکومت نے خاک میں عزت ملا دی ہے اور یہ ہو گیا وہ اب اس فیک خبر پر رد عمل احسان اقبال صاحب نے دیا کہ وزیراعظم اور جو وزیراعظم حوامازین کو مستعفی ہونا جائے کہ اب یہ دیکھیں یہ نواز شیر صاحب کے جو چڑھائے کو چانت تھے یہ بھول گئے ان کو وہاں پر ڈیویس میں سوری تقریر کرنے سے میرے فیوریٹ بھی ہیں اس لیے ان کی ٹویٹس اور تجزیعوں ان کے داؤں کی حقائق جو ہے انہیں پرکھنے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے انہیں دیکھنے کے بس ان کی ٹویٹس جو آتی ہیں انہیں 49 صافیوں پر مقدمے کی ڈان نیوز نیا دور ہیمن رائٹس ارگنیزیشن کی جھوٹی خبر کو انہیں ٹویٹ کر دیا اب پتہ چلا کہ پورے سال میں صرف آٹھ صافیوں پر سائبر کرائم کا مقدمہ ہو اور یہ بھی آٹھ صافی وہ تھے جو صافت نہیں کچھ اور ہی کرنے چکر میں حامل صاحب کا جو ٹویٹ ہے کہ 18 جنرلیس کی بات کی ہے جن پر مقدمے تو ہوئے ہیں لیکن ان مقدموں کی حیثیت سب کو معلوم ہے مگر جہاں تک نوکری ختم ہونے کی بات ہے تو یہ دیکھیں بلکل ایک بے پرکی اڑائی ہے انہوں نے کہ جی ماضی کی حکومتوں سے تو ان کو چونکہ پیسے مل جاتے تھے ان کی کرپشن اور ان کی جو سیاہ کارنامے تھے وہ سارے تو چھپانے کا ان کو انعام مل جاتا تھا لیکن اب ان کو یہ ملتا نہیں مال تو یہ جو حکومت اب صافی جو حکومت کے خلاف ہوئے پروپاگینڈا کرتے ہیں اس کے ایک بات امران خان نے بہت سے چینلز کو انٹریویو دیئے ہیں لیکن آپ یاد رکھیں کہ حامل امیر صاحب جو ایک زمانے میں خان صاحب کو فالو بھی بڑا کرتے تھے خان صاحب بھی ان کو فالو کرتے تھے اب انہیں حکومت میں آنے کے بعد کوئی انٹریویو نے دیا آپ کو پتا ہے کیسے اور یہ میڈیا آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان کا دو دھلوں میں تقسیم ہیں ایک انٹی امران اور ایک پرو امران انٹی امران جس میں احمد میر صاحب سارے فرست ہیں آپ کو پتا ہے یہ ٹوٹر پہ بھی امران خان صاحب کے خلاف پورا ماز بنا چک رہے ہیں اقرار الحسن بھی ابھی ایک بڑے اچھے صافیت ہے لیکن آج سے ان کی بھی حقیقت کھل گئی ہے اب مطلب جس جس کو تھوڑا سا اشیروات مل رہا ہو کچھ شیر مل رہی ہو تو وہ تو ایک غلط لفظ نہیں بولتے کبھی بہادر انڈیا کی وہ ابھی ان کی سٹوری سنے کرونا ویکسین کو انہوں نے خطرہ قرار دے دیا تو اقرار الحسن صاحب کو بھی دیکھیں آج کل انڈیا کا بہت سے لوگوں بخار جڑا ہے وہ میڈین انڈیا کی مالا جبتے ہیں تو کیا ان تمام لوگوں کو ابھی انڈیا جو کی آئی ہے نئی ویکسین انہیں بلائی ہے اس کا پریوک کرنا پسند کریں گے حکومت کے چاہیے کہ یہ بھی جو آٹھ دس نفافیں ہیں ہمارے دوست ان کو گروی رکھ کر چار پیسے لے لیں تاکہ ان کے بھی جو ہے نا وہ مو تقریباً بند ہو جائیں گے ان کی غلط دمائیوں کو بھی یہ صحیح ثابت کرنے کو تیار ہوتے ہیں حامد میر صاحب، سلیم صافی، شازیب منصور علی خان، غریدہ فاروقی، آسمہ شرازی، وشر زیدی نسیم زائرہ، منصور فلنگی، احمد نورانی عمر چیمہ، اسطور، مطی اللہ، مار مصور دیکھیں ان کے نام یاد ہو گئے ہیں اتنے زیادہ ان کے مطلب پورا جتہ بن گئے ہیں تحقیق کے بغیر بات کر دیتے ہیں خبر اٹھا دیں اب دیکھیں جیسے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو دیکھیں ان کی فیک خبروں کی انہوں نے ایک پوری لائن لگائی ہوتی ہے ہمیشہ اب کبھی ان کے کھانے، کبھی ان کے دورے اس دفعہ انہوں نے سائیوال کا جو دورہ کیا تو اس میں انہوں نے ایک جھوٹا ہیلی کپٹر ڈال دیا اب زیراعلا کا دورہ جو سائیوال تھا وہ بزریا بائی روڈ تھا اس میں ہیلی کپٹر دیہ دورے میں استعمال ہی نہیں ہوا اچھا ایک ہیلی پیٹ بنایا گیا اور وہ کس تھا ہے وہ چونے کی آپ کو پتا بالٹی لے کے پانچ سو روپے کی وہ لائنے جو بناتے ہیں جس پر ہیلی کپٹر اترتے ہیں مہمانوں کا انتظام جو تھا وہ پی ٹی آئی کے رائے حسن نواز ہے انہوں نے کیا ہوا تھا رہائش ان کی ذاتی تھی یہ خبر جو مافیا تھی انہوں نے مبالغہ آرائی پر ایسے خبر بنائی حالانکہ وہاں پر سائیوال میں بیس عرب سے زائد کے منصوبے شروع کرنے لگے ہیں جس پر یہ ہمارے نونلی کے جو دوست ہیں وہاں اس علاقے بڑے نرازمی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح کی بہت ساری خبریں آتی ہیں بہت ساری خبریں بنتی ہیں عثمان بزدار صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ایک بڑا فرق تو ہے عثمان بزدار کو گرجنا بلکل نہیں آتا لیکن برس وہ رہے ہیں ظالموں کے خلاف لاہور انتظامیہ کا بھی دیکھیں بدنامی زمانہ قبضہ گروپ خوکر بدنامی کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا انہوں نے ایکسپو سینٹر کے پاس سوہ عرب مالیت کی 38 کنال زمین قبضہ گروپ سے انہوں چھڑوائی اور دیکھیں اس آپریشن سے پہلے قبضہ گروپ کو بڑے نوٹسز دیئے گئے تھے لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ یہ جگہ خالی کروا سکتا اب یہ دیکھیں اس طرح جب یہ اس طرح کے قبضے چھڑوائیں گے تو کیونکہ تعریف تو کرنی بنے گی اب کیوں نہیں عثمان بزدار کی تعریف کریں گے وہ بھی اتنے بڑے بڑے مافیا پر جب ہاتھ ڈالیں تو جو ناقابل پکڑ دوگ تھی یہ لوگ اور آج دیکھیں حکومت پنجاب کو جو وہاں پر بورڈ لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کی حکومت بجاب کی عوام کی ملکی ہے گئے عثمان بزدار کام نہیں کرتے زیرادہ صاحب نے تو دیکھیں بڑا شور بچائے جاتا آپ ان کی مافیا کی چیخیں سنیں ان کے چھوٹے چھوٹے صافی ایک پرگرام تظر ان پر کریں جا کے ایک آخر میں آپ کو ملیشیا میں جو رکا ہوا جہاز تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دے تو کہ اس کے حقائق کہ اس کی پرگرام میں کر چکتا جہاز کی لیز کا معاملہ ایک نئے رکھ پر چلا گیا تھا یہ جہاز آپ کو باتا ہے پیری گرین لیزنگ کمپنی سے لیا گیا تھا اور اتفاق سے اس کمپنی کے مالک بھی بھارتی نجاد ہے افسوس کی بات ہے کہ بی ٹیپل سیون جو ہے ائر کرافٹ ہے اس کی جو لیز اگریمنٹ ہے وہ دنیا بھر کی جو ائر لائن انڈسٹری کی مہنگی ترین اگریمنٹ تھا جو ہمارے محبوب میاں نواز شیف صاحب نے اپنے بھائی اور دوست سے جو بھارتی دوست سے جو معاملاتیں کیے تھے کمیشن کے لیے اور پھر جگڑا اس بات آگے بڑھ گیا کہ لیز اگریمنٹ کے کمیشن بھی دیا جائے اور جگڑے کی وجہ سے میاں صاحب کا جو دوست ہے وہ دالت گیا فیصلہ اس کی کمپنی کے حق میں آیا اس لیے کہ ان کے پاس اگریمنٹ کی دستویزات موجود تھی اور لیز کا اب دیکھیں کہ لیز مہنگی ہو یا نارمال ہو پیسہ ملنا ان کا حق ہے یہ تو ایک جہاز کی لیز کا مسئلہ ہے ابھی آپ لاہور ائرپورٹ موٹر ویز ریڈیو پاکستان بلوچستان کے مادنی علاقوں کی آپ کی لیزوں کا معاملہ اٹھے گا وہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ یقین کریں کہ یہ جو تیارے کی لیز پر تنازع شروع ہو گیا ہے یہ دوہزار سولہ میں شدت اختیار کر گیا تھا اب چودہ میلین ڈالر کی رقم کا جو معاملہ تھا برطانوی عدالت میں ابھی وہ زیادہ سمات ہے جبکہ پیریگرین نے غیر قانونی تو ملیشیا کی عدالت میں ایک کیس نایر کیا ہوا اور عدالت نے سیول ایوییشن کا موقع سنے بغیر جکترفہ فیصلہ دیا جو کہ عالمی قوانین کی خلاف برزی ہے اس پر قانونی کاربائی کا حق محفوظ اور انشاءاللہ امید ہے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے پانکستان کی فیرمیں آجیں کہ یہ وہی ٹریپل سیون بوئنگ ہے جسے نوازشی صاحب موٹسائیکل کی طرح استعمال کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا جو سٹارٹ رہا کرتا تھا لیز ادا کی نہیں پیسے اپنی جیب میں ڈالیں تو اب امید تو ایک ہی نہیں جا سکتی ابھی بھی ہمارے دوستوں کے شاید یہ سمجھ آگی ہو کہ کیونکہ کومر یہ دیکھیں ہماری بدنصیبی میں آج اسے کہوں گا کہ کس طرح ایک ایسا شخص جو کہ بارال میں اب کیا ان کے بارے میں کہوں گا بہت کچھ کہا چکے تین بار بار لوہ حکومت کر چکے ان کے حمایتی آج بھی سمیت پر ہے کہ وہ شاید وہ واپس آئیں یا ان کے خاندان کو دوبارہ حکومت نہیں تو یہ اب لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہئے کہ یہ سارے جہاز ہمارے نہیں ہیں بلکہ کرائے کے ہیں تو جو اتنا چیخ رہے ہیں تو آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ جو ساری موٹر ویز ہیں ہماری آپ کو پتہ ہیں یہ جو ہائی ویز ہیں سرکاری عمارتے ہیں اگر دس سال دس سال اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک ہوتے کر لیتی تو شاید یقین کریں وہ ساتھ پورا پاکستان ٹھیکے پہ دے دیتے لیکن ابھی آج طلعت حسین صاحب کے خبر آئی ہے کہ پارک حصہ جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کی تھی وہ دیا گیا ہے کسی کو اس طرح لیز بے انہوں نے بڑا شورم چاہے تو میری بڑی خواہش تھی کاش سید طلعت حسین صاحب جو ہے بڑے ماشاء اللہ اس وقت میہ صاحب کو بجائے انٹرویو میں کیسے بولتے ہیں کیسے انٹرویو دیتے ہیں کس طرح لکھتے ہیں ان چیزوں کو سکھانے کی بجائے اگر وہ اس وقت ان چیزوں کو جو گروی رکھی ہیں بات کرتے تو طلعت صاحب یقین کریں آج قوم آپ کی مشکور ہوتی تو اس لیے آج آپ کی ٹویٹیں جو ہے وہ کسی کا مانی نہیں رہتی بہرحال بہت لمبی ویڈی ہوگی آپ لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کے کومنٹس بھی آ رہے ہیں اور بہت بہت شکریہ میں کوشش کروں گا آپ کے کومنٹس جو ہیں وہ پورے سکرین پر دکھاؤں نظر آئیں جو ہمارے بھائی اور مردوس بولیں اور آپ کا فیڈبیک پڑا ضرور ہے لائک شیئر سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازت ہے اللہ حافظ